پاکستان سے تعلق رکھنے والی انگریزی زبان کی ممتاز مصنفہ شائرہ صحافی اور پبلیشر زیب النساء حمید اللہ 25 دسمبر 1921 کو کلکتہ کے ایک انگلو انڈین علمی اور عدبی گھرانے میں پیدا ہوئیں زیب النساء کے والد سید واجد علی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علامہ اقبال کے کلام کو بنگالی زبان میں منتقل کیا زیب النساء کو پاکستان کی اولین خواتین صحافیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون انگریزی کولم نگار ایڈیٹر اور پبلیشر تھی تقسیمہند 1947 سے قابل وہ انڈیا کے مختلف انگریزی اخبارات کے لیے کولم لکھتی رہی وہ انڈین انگریزی اخبارات میں کولم لکھنے والی پہلی مسلم خاتون تھی بعد ازا انہوں نے معروف پاکستانی انگریزی اخبار ڈان میں سیاسی کولم لکھے 1940 میں زیب النساء کی شادی خلیفہ محمد حمید اللہ سے ہوئی جو اس وقت باٹا شو کمپنی کے ایگزیکٹیو تھے اور ان کے سسر خلیفہ محمد اسد اللہ ایمپیریل لائبریڈی کلکتہ کے لائبریڈین تھے زیب النساء سب سے پہلے 1936 میں لوگوں کی نظروں میں اس وقت آئیں جب ان کی شاعری ممبئی کے مشہور ہفت روزے الیلسٹریٹیڈ ویکلی میں شائع ہونا شروع ہوئی 1943 میں ان کی پہلی کتاب انڈین بھوکے شائع ہوئی جسے غیر معمولی پذیرائی ملی اس کے بعد ان کی شاعری کا ایک اور مجموعہ لوٹس لیوز کے نام سے شائع ہوا 1945 کی تاریخی شملہ کانفرنس کے دوران بیگم زیب النساء کی ملاقات محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح سے ہوئی جو بعد میں دوستی میں ڈھل گئی اسی عرصے میں بیگم زیب النساء حمید اللہ کو قائد عظم محمد علی جناح کا ایکسکلیوسیو انٹرویو کرنے کا موقع ملا اس انٹرویو نے سیاسی اور صحفتی حلقوں میں کافی حلچل پیدا کی تقسیم ہند 1947 کے بعد زیب النساء حمید اللہ نے میدان صحفت میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک بے باک لکھاری کی حیثیت سے through a women's eyes کے نام سے ڈان اخبار میں لکھنا شروع کیا اور کچھ عرصہ بعد انہوں نے اسی اخبار میں بے باک انداز میں سیاسی تفسر نگاری بھی شروع کر دی 1951 میں جب ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف حسین نے انہیں خواتین کے ساتھ مخصوص موضوعات تک محدود رہنے کو کہا تو انہوں نے ڈان اخبار سے الہدگی اختیار کر لی 1952 میں زیب النساء عبداللہ نے میرر کے نام سے ایک مہنامہ میکزین شروع کیا اور اس کی ایڈیٹر بن گئی یوں وہ پاکستان کی پہلی خاتون ایڈیٹر بھی قرار پائیں ان کا میکزین جلد ہی مقبول ہو گیا اور حکومت کے وفود میں بیگم زیب النساء حمیداللہ کو بھی شامل کیا جانے لگا اس کے ساتھ ساتھ وہ کراچی میں قائب ہونے والی بزنس ان پروفیشنل ویمن فاؤنڈیشن کی بانی رکن اور پہلی چپٹر پریزیڈنٹ بھی بنی اور وہ ویمن انٹرنیشنل کلب اور فلاور شو کمیٹی کی پہلی صدر بھی رہی انیس سو چھپن میں ایک وفد کے ساتھ وہ مصر گئیں تو انہیں وہاں تاریخی الازر یونیورسٹی میں خطاب کا موقع ملا انہوں نے اپنی تقریر میں مسئلہ کشمیر کا بطور خاص ذکر کیا اس طرح الازر یونیورسٹی میں خطاب کرنے والی سب سے پہلی خاتون کا عزاز بھی بیگم زیب النساء حمیداللہ کو ملا انیس سو چھپن میں انہوں نے امریکہ کے سفر پر مشتمل تجربات سکسٹی ڈیز ان امریکہ کے نام سے لکھے یہ کتاب ان کالموں پر مشتمل ہے جو زیڈ اے سلہری کی ادارت میں شائع ہونے والے اخبار در ٹائمز آف کراچی میں شائع ہوئے اسی سال انہوں نے قوام متحدہ کے زیر انتظام منقضہ ایک سمینار میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی انیس سو ستاون میں بیگم زیب النساء حمیداللہ کے میگزین مرر نے اس وقت کے پاکستانی صدر اسکندر مرزا کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تو اس پر حکومت نے پابندی لگا دی بیگم زیب النساء کو حکومت سے علانی معافی مانگنے کی شرط پر میگزین بحال کرنے کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے اپنے وکیل ایک بروہی کے مشورے پر حکومت سے معافی مانگنے سے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ میگزین پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے میگزین پر پابندی کے حکومتی آرڈر کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا اور عدالت کے حکم پر حکومت نے مقدمے پر اٹھنے والے اخراجات بیگم زیب النساء کو ادا کیے یہاں بھی وہ پاکستان کی پہلی ایسی خاتون صحافی کے طور پر سامنے آئیں جس نے حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ جیتا انیس سو اٹھاون میں شارڈ سٹوریز پر مشتمل ان کی کتاب دی ینگ وائف اینڈ آدھر سٹوریز کا پہلا ایڈیشن شایع ہوا جسے بہت پذیرائی ملی اور انیس سو اکسٹھ میں بیگم زیب النساء حمید اللہ نے میرر پریس کے نام سے اپنا پبلیشنگ ہاؤس قائم کیا انیس سو ساٹھ کی دھائی میں بیگم زیب النساء کا میگزین ایوب خان کی عامریت پر سخت تنقید کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار بھی ہوا اور اسے ملنے والے سرکاری اشتہارات پر پابندی لگ گئی اس عرصے میں بیگم زیب النساء نے ایوب خان کو پلیز مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے اداریوں کی ایک سیریز لکھی اور ان میں ایوب عامریت کی پولیسیوں پر سخت تنقید کی ایوب خان نے بیگم زیب النساء کے پہلے خط کا جواب بھی دیا تھا جس میں بیگم زیب النساء کو ایوب خان نے ریشی ایموشنل قرار دیا تھا بیگم زیب النساء نے فروری انیس سو انہتر میں میرر میں پلیز مسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور اداریہ نو تھینک یو سر کے انوان سے شائع کیا تھا انیس سو چونسٹھ میں ان کی کتاب دا فلوٹ آف میمری اور انیس سو بھتر میں ان کی شاعری کی کتاب پوئیمز انہی کے پبلیشنگ ہاؤس میرر پریس نے شائع کی انیس سو اکتر میں بیگم زیب النساء کو قوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں پاکستانی وفد کی نائب سربراہ کے طور پر بھیجا گیا سان اکتر ہی میں ان کے شوہر جو بارٹا کمپنی میں کام کرتے تھے کوئی آئرلینڈ ٹرانسفر کیا گیا پھر جب ان کی دونوں بیٹیوں نیلوفر اور یاسمین میں سے کسی ایک نے بھی میرر میکزین کی ذمہ داری سنبھالنے پر رضا مندی ظاہر نہ کی تو وہ تاریخ ساز میگزین بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بیگم زیب نساء حمید اللہ نے میرر پریس بھی فروخت کر دیا ستر کی دہی کا زیادہ تر حصہ ڈوبیلن آئرلینڈ میں گزارنے کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے جنگ گروپ کے میگ نامی میگزین میں تھنکنگ الاؤڈ کے عنوان سے لکھنا شروع کیا انیس سو تیراسی میں ان کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے ایک سال بعد وہ انتقال کر گئے ان کے شوہر کی وفات کے اگلے دن شائع ہونے والا بیگم زیب نساء کا احساسات سے بھرپور کالم ان کے آخری برسوں کی مقبول ترین تحریر تھی شوہر کی وفات نے بیگم زیب نساء کی شخصیت پر بہت گہرہ اثر شوڑا اور وہ تنہائی پسند ہو گئیں اور انہوں نے باقائدگی سے لکھنا بھی ترک کر دیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگیں اسی کی دھائی کے بیشتر برسوں میں وہ کبھی کبار ہی کچھ لکھتے تھیں انیس سو ستاسی میں جب ان کی کتاب The Young Wife and The Other Stories کا نیا ایڈیشن شائع ہوا تو وہ ایک بار پھر مختصر دورانیے کے لیے پڑھنے لکھنے والی حلقوں میں زیر بحث آئیں لیکن جلد ہی وہ دوبارہ اپنی تنہائی میں گم ہو گئیں دس ستمبر سن دو ہزار کو بیگم زیبو نیسا حمید اللہ کا پھرپڑوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا دو ہزار آرٹھ میں آکسفورڈ جمنسٹی پریس نے ان کی کتاب The Young Wife and Other Stories کا چوتھا ایڈیشن بھی شائع کیا تھا بیگم زیبو نیسا حمید اللہ پاکستان کی اولین خاتون صحافی اور کالم نگار ہونے کے علاوہ پاکستان میں فیمنزم کی تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتی ہیں بیگم زیبو نیسا حمید اللہ کے قریبی دوستوں میں فاطمہ جناح، بیگم رانہ لیاقت علی خان، حکیم سعید، سلیمہ احمد، ارچیر کاؤس جی، سید حاشم رضا، شہستہ اکرام اللہ اور جہان آرہ حبیب اللہ کا نام لیا جاتا ہے